محمدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوا ہے وہ سعودیہ میں آ چکے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے ادھر میری بات سنیں وہ سعودیہ کے اندر ہیں تقریباً دو سال ہوگے سعودیہ کے اندر ہیں دوزار تری میں دوزار چوبیس میں وہ آج کے موقع پر ظاہر ہو جائیں گے انشاءاللہ اس میں بھی کوئی دورہ نہیں کچھ بزرگوں کے ساتھ روانی لوگوں کے ساتھ میرا اقتلق ہے واسطہ ہے وہ آتے ہیں اور مجھے یہ بلکل کنفرم ہے یہ دوزار چوبیس میں انشاءاللہ انشاءاللہ سب سے پہلے محمدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا پھر دوجال آئے گا ہاں دوجال آئے گا دوجال کے لیے انہوں نے اسرائیل نے امریکہ نے اور فرانس نے اور کیا نام ہے اپنا برطانیہ نے مالی بنا لیا ایک شہر بنا لیا ہے وہ شہر جو ہے پانچ ملکوں کا پانچ ملکوں کا رقبہ کٹ کر آپ بے شک نقشہ دیکھ لیں پانچ ملکوں کا رقبہ کوئی دور سے پانچ ملکوں کا رقبہ کٹ کر اس پر ایک مال بنا دیا اور ایک شہر بنا دیا ہے وہاں ٹیکسییں نہیں چلیں گی بلکہ فلیڈیں چلیں گی معاملات چلیں گے وہاں کوئی ادھر میرے کا سنو شریعت اور طریقت نہیں ہے جو کام فری ہے ادھر میری بات سنو اور کام فری ہے اور معاملہ فری ہے میرے بات سنو کسی بات کے کوئی پبندی نہیں ہے اچھا تو آپ کے خیال سے جو سعودیہ ہے وہ پاکستان کی ترقی میں آنے والے جنوں میں کوئی بہتر کرتار ادا کرے گا یا امریکہ بہتر ادا کرے گا اصل اگر سچ پوچھتے ہیں نا سچ میں یہاں بیٹھا ہوں سچ بتانے کے لیے جڑے پاکستان کے اپنے جو نصیب ہیں اپنے جو نصیب ہیں جس کو تب ہی تو اس کو چور چتر منی لانڈرنگ ڈکیت اور مافیا لوگ اس کو ملے جس کو صاف سترا تیجد گزار نماز روزہ ہر چیز کا سنو سلات کا پابند بندہ مل جائے گا پاکستان کے اندر سے خزانے نکلیں گے خزانے امرجان کے خزانے ہیں یاکود کے خزانے نمک کے خزانے تیل کے خزانے یہ جو کیا نام ہے بنگلہ اپنا یہ جو ہے اپنا یوبیہ دور کے جو کونیں بند ہیں یہ اگر کھل جائیں کریچی جو ہے وہ تیل نکلا ہوا ہے سمندر سے نکلا ہوا ہے کوئی اس میں دور آ نہیں انہوں نے جان بجھ کے بند کر کے رکھا ہوا ہے یہ تیل کھل جائے یہ ملک خزانوں سے مالو مال ہے کسی چیز کی اس کو کوئی کمی نہیں ہے جو رشین اور چینیز بلوک اور عمران خان صاحب نے بھی رشیہ بیزٹ کیا تھا فیوچر میں آپ ان کا رول بہتر دیکھ رہے ہیں یا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اگر بلکل آپ سچ پوچھتے ہیں نا سچ اینڈرٹ پرسنٹ سچ پوچھتے ہیں اللہ کا جو نام اللہ ہے اس کے عدد ہیں چھاٹھ چھاٹھ کو جمع کریں تو بانویں بارہ بنتے ہیں چھاٹھ کو جمع کریں تو بارہ بنتے ہیں چے چے بارہ اور لفظ محمد کے جو عدد ہیں یہ بانویں بانویں کو جمع کریں تو یارہ یارہ بنتے ہیں یارہ اور بارہ کو جمع کریں یہ ترہی بنتے ہیں ترہی کو جمع کریں تو یہ پانچ بنتے ہیں یہ پانچ ملکی تعدہ آ رہا ہے پانچ ملکی تعدہ آ رہا ہے یہ رب کی طرف سے آ رہا ہے رب کی طرف سے یہ اوپر بالکل صاف صاف واضح 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 ادھر میری بات سنیں واضح واضح مجھے نظر آ رہا ہے پانچ ملکی تعدہ ہے ایک جان ہے ایک جند ہے ایک شان ہے ایک ایمان ہے ایک معاملات ہے اور یہ جو پوٹٹ ہیں روس کے صدر یہ اندر اندر سے یہ مسلمان ہو چکا ہے ہو چکا ہے یہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے قرآن پر اس کا ایمان ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا ایمان ہے اور میں آپ کو ایک بڑی خبر دے دوں بڑی خبر پورا جو روس ہے یہ مسلمان ہوگا مسلمان پورا روس با فضل تعالیٰ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا 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 یہ بہت اچھا کردار ادا کریں گے یہ جو پانچ ملکی اتحاد ہے بہت بڑا کردار ادا کریں گے اور انڈیا کے اندر بھی پڑی تباہی ہونے والی ہے اور انڈیا سے بھی اپنا آپ نہیں سمالا جائے گا نا نا ایک بات آپ کو اور بھی بتاتا چلا جاؤں یہ جو چین ہے یہ اتنا بھارت کے اندر وڑایا اتنا وڑایا اتنا اس کا رقبہ جتنا پاکستان ہے بمائے مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر کریچی سے لے کر ارمے مقبوضہ کشمیر تک جتنا رقبہ ہے اتنا رقبہ یہ لداغ میں کھا چکا ہے بوٹان میں کھا چکا ہے نپال میں کھا چکا ہے ابھی جو ہے معاملات ہیں اس کے ارمے با سنیں آتیب کے مقام پر وہاں چین جو بریازمی بلاسٹک میزیل ہے وہ نصب کر چکا ہے جڑی بات آپ کو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں بہت بہت شکریہ ناظرین ہم بات کر رہے تھے پیر پنجر سرکار صاحب سے اور جو بڑی ہی ایک زبردست قسم کی شخصیت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جو ہے وہ روحانی قسم کی شخصیت ہیں جو پاکستان کے حوالے سے اور دنیا پوری کی جو سیچویشن ہے اس کے اوپر بڑی نظر بھی رکھتے ہیں اور روحانیت کے حوالے سے بہت ساری اس طرح کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں بہت ساری انہوں نے پیش گئی ہیں یہاں پر بھی کی ہم پیر صاحب کا اگزا پھر شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کو پھر اگلے پرگرام میں زحمت دیں گے بہت بہت شکریہ دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک بہت شکریہ دیکھتے ہیں بہت شکریہ دیکھتے ہیں بہت شکریہ دیکھتے ہیں